1984 میں جو کانگرس وارہ سکھ نرسہار ہوا اور اس میں گردوارہ رکابگن صاحب گروہ تیگ بہادر جی جنہوں نے ہندو دھرم کے لیے بلیدان دیا جنہیں ہندو کی چازر کہا جاتا ہے گروہ تیگ بہادر جی کے پارتھف شریر کو وہاں دنسدہ سنسکار کیا گیا ایسے پویترستان کو جرانے کا کام کملنات نے کیا اور وہاں پہ تین سکھوں کو جرانے کا کام کملنات نے کیا جن کا نام ناناوتی جو کمیشن منع اس کے اندر آیا اٹھل جی کی سرکار چلے گی اور کانگرس نے اس کو بچا لیا اور پھر اس کملنات کو جو 1984 میں سکھوں کا قاتل ہے راہل گاندی اس کو مکہ منتری بنانا چاہتے ہیں ہم راہل گاندی جی کو کہتے ہیں کہ 1984 میں آپ کے باپ نے جو کر لیا اب پھر سے آپ کو سکھوں کے جکھوں پر نمک نہیں ہم کرنے دیں گے ہم نمک نہیں رہنے دیں گے اگر آپ پھر سے کملنات کو آپ اس 1984 میں سکھوں کے قتل کا جو اس سمیں کانگریسیوں نے ہماری سکھ بہنوں کے ساتھ بلت کار کیے جس طریقوں سے سکھ ماؤں کی گود کو اجھاڑنے کا کام کیا اگر پھر سے آج کملنات کو سی ایم بنا کے اگر آپ سکھوں کے جکھوں پر نمک رگنے کا کام کرتے ہیں تو یہ نہیں ہونے دیں گے اعلان کرتا ہوں کہ جس دن کملنات مکہ منتری پر کی شپت لیں گے میں اس دن سے انشن پر بیٹھوں گا امرن انشن پر بیٹھوں گا کیونکہ یہ ان سکھ ماؤں کی لڑائی ہیں جن کے بیٹوں کو کانگریسیوں نے مارا ان بہنوں کی لڑائی ہیں جن کی اجت کو لوٹنے کا کام کانگریسیوں نے کیا اگر اس کے لئے مجھے جان بھی دینی پڑے تو مسکلے تھے